تو لا سے مخلوق کی علویت پن کا انکار کرنا ہے لا سے انکار کس کا کرنا ہے؟ مخلوق کی علویت پن کا انکار کرنا ہے معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے اور ایک ہے معبود اور ایک ہے عبادت معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے عبادت فیل ہے اب اس کو سمجھتے ہیں فی زمانہ پہلے سے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تب شیطان نے گمرا کیا کس طرح سے گمراہ کیا ہے اولی اللہ بتاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کبھی معبود بنا لیتا ہے انسان کبھی دوسروں کا معبود بنا لیتا ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے تو اس کو کیسا سمجھے تو اولی اللہ اس کو بڑا آسان قدر دیں عبادت کے ڈیفینیشن سے آپ سمجھ سکتے ہیں جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ معبود ہے عبادت کا ڈیفینیشن اولی اللہ کے پاس کیا ہے عز و انکساری زلط اور فقیری اور احتیادی کا نام عبادت ہے یہ آپ جس کو دے دیئے اس کی عبادت کر رہے ہیں وہ آپ کا معبود ہے یہ اگر آپ دوسروں سے اپنے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ معبود بنگے عز و انکساری عز و انکساری گڑ گڑانا زلیل ہونا اپنے آپ کو زلیل سمجھنا اپنے آپ کو فقیر سمجھنا اس کے سامنے اور کیا کرنا احتیاد ان کی ناراضگی سے ڈرنا کہ ناراض نہ ہو جائے یہ آپ جس کو دے رہے ہیں وہ آپ کا معبود ہے اور آپ اس کی عبادت کریں